موسیقی اسلام علیکم ناظرین اپنا پنجاب نیوز نیٹورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان حصیب گوندل ناظرین کرپشن پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اہم مسئلہ بن چکا ہے ہر ادارہ کرپشن سے جگڑا ہوا ہے کسی ادارے میں کم ہے تو کسی ادارے میں زیادہ ہے یہی ایک مثال احساس پروگرام گورمنٹ سینٹر ہائی سکول جھنڈا والا کی ہے کرپشن کا بزار سرگرم ہے لوٹ مار کا سنسلہ جاری ہے متدر ریٹیلر پر مقدمات کا اندراج ہوا کچھ ریٹیلرز کی آئیڈیز بلاک ہوئیں لیکن کرپشن پھر بھی نہ رکھ سکی ایک جانب وزیر آدم پاکستان عمران خان کمیشن ہے کہ کرپشن سے تواب پاکستان کرپشن کسی صورت قابل برداشت نہ ہے دوسری جانب احساس پروگرام کی مد میں لاکھوں روپے کرپشن کا سنسلہ جاری ہے ایک جانب اسسٹنٹ کمیشنر کلورکورٹ اور اسسٹنٹ ڈریکٹر محمد عمران کرپشن کو روکنے کے لیے عامتان متارک ہیں لیکن انتظامیاں کاروائی کرنے میں بری طرح نکام رہی ہے کرپشن کا دندہ مزید اروج پکڑتا جا رہا ہے خواتین صبح صویرے آتی ہیں اگر پانچ سو روپے ایک خاتون دے دے تو اس کے پیسے فوری پانچ منٹ میں نکال دیے جاتے ہیں جو خاتون پانچ سو روپے نہ دیں صبح صویرے ایک امید کی کرن ایک نئے سورج کے ساتھ ایک نئی امید لے کر آتی ہے کہ پیسے نکل جائیں گے بچوں کے لئے کچھ کھانے پینے کا سمان لے جاؤں گے کچھ سردی کے موسم کے کپڑے لیے جائیں گے لیکن اسے کیا پتا کہ میری سفارش نہیں ہے میں پانچ سو روپے اپنے حق حلال کے نہیں دینا جاتی کیونکہ یہ میرا حق ہے اس کے پیسے نہیں نکالے جاتے ہیں وہ ایک میوسی کی امید لے کر شام کو گھر واپس لوٹ جاتی ہے جبکہ ریٹیلر حضرات کی جانب سے موقع پر بارہ ہزار روپے کی نکتی رقم خواتین کو دے کر ایک ویڈیو کلپ بھی بطور ثبوت منایا جاتا ہے پیسے ایک بارہ ہزار روپے کی رقم دے کر موقع پر بعد میں خواتین سے پانچ سو سے لے کر دو ہزار پیتہ کٹوتی کر لی جاتی ہے اور ایک سٹام بنا کے رکھا ہوا ہے جس پر ان کے فنگر انگوٹے لگائے جاتی ہیں کہ میں نے اپنے حاصل کردہ بارہ ہزار پی رقم وصول کر لی ہے کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کی گئی لیکن یہ مجبور بے بس غریب اگر کوئی شخص ان کے خلاف کمپلین کرے یا مقدمات کا اندراج کروائے تو انہیں لاکھوں روپے دے کر خرید لیا جاتا ہے یا ڈڑا دھمکا کر انہیں کمپلین واپس لینے کا کہا جاتا ہے خموشی سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا مسئلہ پیسے نہیں بھوک ہے غربت ہے یتیمی ہے بے سہارا خواتین جن کی کوئی سفارش نہیں وہ بے بس لجار پانچ سو سے ہزار روپے تک کٹوتی دے کر اپنے پیسے نکلوا کر لے جاتی ہیں اور خواتین کو ڈڑایا دھمکایا جاتا ہے اگر آپ کو کوئی انتظامیہ کی طرف سے کال محصول ہو رقم کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نے آگے سے جواب دینا ہے کہ مجھے بازار روپے کی رقم پوری وصول ہوئی ہے کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کی گئی اگر آپ نے کمپلین کی یا مدیت میں مقدمات کا اندراج کروایا تو اگلی کشت پہ آپ کو کسی بھی جگہ سے پیسے نہیں ملیں گے تین بیچاری اس ڈر کے مارے کمپلین اور مقدمات کا اندراج یا کمپلین کرنے میں بری طرح نقام نظر آتی ہیں اور اس ڈر خوف کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی کمپلین سامنے نہیں آتی